اپیسوڈ کی شروعات میں تانزیرو ہنٹینگو پر حملہ کرتے ہوئے سوچتا ہے یہ بہت چھوٹا ہے اس کے گلے پر ایم کرنا بہت مشکل ہے پھر میں یہ کر سکتا ہوں اور تب ہی ہمیں ہنٹینگو کی جیپ پر کائر لکھا دکھائی دیتا ہے اور تب ہی تانزیرو کو اس کے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے آخر کار یہ کون ہے یہ ان چاروں کی طرح بلکل سمیل نہیں کر رہا آخر کار کیا آ رہا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور ابھی مجھے اپنی پوری جان لگا کہ اس کے گلے کو کاٹنا ہی ہوگا پر اسے کاٹنا بہت مشکل ہے میں اس کے آگے اپنی دلوار کو نہیں لے کر جا پا رہا ہوں لگتا ہے نزکوں کے خون کا اثر اب ختم ہو گیا ہے تب گینیا تانزیرو کو پیچھے اٹھنے کے لیے کہتا ہے تب تانزیرو سوچتا ہے میں نے گلر ڈسیزن لیا ہے گینیا میری وجہ سے شوٹ نہیں کر پا رہا ہے تب تب ہی تانزیرو کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے جس سے وہاں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہاں بہت سارے وٹن ڈریگنز آ جاتے ہیں جو کی تانزیرو کے اوپر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں اور تانزیرو کسی طرح اپنے آپ کو بچھا رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی ایک ڈریگن تانزیرو پر حملہ کرنے لگتا ہے نیزکو آخر اسے بچھا لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ اور پیر کٹ جاتا ہے تب تانزیرو پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو نیزکو اور نیزکو اسے ہاں کہتی ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں نیزکو کا ہاتھ اور پیر ریجنریٹ ہو چکا ہوتا ہے اور تب وہاں ایک ڈیمن کہتا ہے تم لوگ بہت بیکار ہو کیونکہ تم لوگ تمزوروں کو پریشان کرتے ہو یہ کتنا گھٹیا ہے میں اسے اور برداشت نہیں کر سکتا تم بہت گھٹیا دشمن ہو تب تانزیرو ڈرتے ہوئے سوچتا ہے سکستر ڈیمن آخر کار اب یہ کہاں سے آیا پر رکو یہ سکستر ڈیمن نہیں ہے آخر کار وہ چار ڈیمنز کہاں گئے میں انہیں فیل نہیں کر پا رہا ہوں تب یہاں گیمیاں سوچتا ہے آخر کار یہاں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ ڈیمن تو تھوڑے دیر پہلے اینگر ڈیمن تھا مجھے لگتا ہے جب تانزیرو نے اس چھوٹے ڈیمن پر اپنی تلوار سے حملہ کیا تھا تب اس اینگر ڈیمن نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جوائی ڈیمن اور پلیزر ڈیمن کو پکڑ لیا تھا اور ان دونوں کو پوری طرح ایبسوپ کر لیا تھا اور جیسے ہی میں نے پلک چھپ کی پر اس اینگر ڈیمن نے تیسرے ڈیمن کو بھی ایبسوپ کر لیا اور تب وہ اینگر ڈیمن اس فارم میں ٹرانس فارم ہو گیا آخر کار یہ سارے ڈیمنز اور یہ باڈی لینا مین باڈی کے جڑی ہوئی ہے تب ہی تانزیرو دیکھتا ہے وہ ڈیمن مین باڈی کو چھپانے لگتا ہے اور تانزیرو اسے رکھنے کے لیے کہتا ہے اور جیسے ہی وہ ڈیمن تانزیرو کو گستے سے دیکھتا ہے تانزیرو پوری طرح سے شاک ہو جاتا ہے اور سوستا ہے یہاں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے آخر کار یہ کتنا طاقتور ہے میرے دل میں درد ہو رہا ہے تب وہ ڈیمن کہتا ہے کیا ہوا تو کیا جو میں کر رہا ہوں کہاں سے کوئی پرابلم ہے برشمنو جلدی جواب دو تب یہاں گینیا سوستا ہے اس کی آواز اور اس کی پریزنس بہت ہیوی ہے میں اپنی طاقت کھو رہا ہوں اب تو میرے لیے بڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے تب تانزیرو کہتا ہے آخر کار تم ویلز کیوں ہے تب وہ ڈیمن کہتا ہے چونکہ تم پمزوروں کو پریشان کرتے ہو اور اس سے پہلے تم نے ایک چھوٹے سے آدمی کو مارنے کی کوشش کی تھی جو کی تمہارے ہاتھ سے بھی چھوٹا تھا تم کتنے شیطان ہو تم جو کر رہے تھے وہ بہت برا کام تھا تب تانزیرو کہتا ہے گمزور آخر کار تم کسے گمزور کہہ رہے ہو اپنی بکوغاس بند کرو تم لوگ بس بھون کے پیاسے ہو اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم نے اب تک دون سو سے بھی زیادہ لوگوں کو کھا لیا ہوگا آخر کار وہ لوگ تمہارے لیے کیا تھے کہ ان سب ہی نے ایسا کچھ کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں مرنا پڑا اور اتنے سب لوگوں کو مارنے کے بعد تم خود کو بے قصور مانتے ہو تم لوگ بہت گھٹیا ہو تمہیں معاف نہیں کیا جا سکتا تم ایک شیطان ہو تو اس لیے میں خود تمہارا گلہ کاٹوں گا اور یہاں گینیا سوچ رہا ہوتا ہے یہ دیمن کتنا طاقتور ہے میں تو یہاں سے ہل بھی نہیں پا رہا ہوں تب وہ دیمن کہتا ہے چاہ تمہاری باتیں ختم ہو گئی تب تانزیرو کہتا ہے میں خود تمہارا گلہ کاٹوں گا تب وہ دیمن کہتا ہے تو کیا جن لوگوں کو میں نے کھایا وہ تمہارے ریلیٹیوز تھے تب تانزیرو منع کرتا ہے تب وہ دیمن کہتا ہے پھر تمہیں اس بار میں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب تانزیرو کہتا ہے یہ میرے چنتہ کرنے نہ کرنے کی بات نہیں ہے میں بس یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اور اس درد کو نہ فیل کرے پھر وہ دیمن کہتا ہے تمہیں یہ سب کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تب تانزیرو کہتا ہے تمہیں کسی ہیومن کی مدد کرنے کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تم یہ بات نہیں سمجھ پاؤگے کیونکہ تمہیں ایک جانور ہو اور تب وہ ڈیمن تانزیرو پر حملہ کر دیتا ہے اور یہاں ہم دیکھتی ہیں میس چھاشرہ ابھی بھی قید ہوتا ہے تب گیوکو کہتا ہے کسی کو ترپتے ہوئے دیکھنے میں کتنا مزا آتا ہے اس سے میری کرییٹیوٹی اور بھی زیادہ بڑھتی ہے میں اسے سرچ بتاؤں تمہیں یہ دیکھنے چاہتا ہوں کہ تمہیں اسے کب تک سنبھال پاؤگے پر مجھے اس سے پہلے اس گھر کے اندر کو چیک کرنا ہے پیتانی اس کے اندر ایسا کیا ہے جسے تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو اور تب گیوکو اپنے پورٹ کے اندر واپس چڑھا جاتا ہے تب میس چھاشرہ سوچتا ہے جتنی ہوا میرے لنگز میں بچی ہے اس کی مدد سے میں یہاں پر بس ایک ایٹیک پر فارم کر سکتا ہوں مست بریتھین فرسٹ فارم لو کلاوٹس بسچینٹ ہیز پر ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں سے باہر نہیں نکل پاتا اور سوچتا ہے میں اسے اپنی تھرسچنگ ٹیکنیک سے بھی نہیں توڑ پایا پر شاید یہ میری خراب تلوار کی وجہ سے ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا میں مرنے والا ہوں پر ہش یہاں کوئی بیک اپ ہوتا پر ماسچر میں اب مرنے والا ہوں اب مجھے لگتا ہے آپ کو دو نئے اور ہاشرہ کو ڈھونڈنا ہوگا اور تب ہی میس چھاشرہ کو کانزیرو کی آواز سنائی دیتی ہے جو کی اس سے کہتی ہے آخر کار تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو کسی کو نہیں پتا کی فیوچر میں کیا ہوگا تو میس چھاشرہ سوچتا ہے آخر کار یہ کون ہے کانزیرو نے تو یہ ایک بات کبھی نہیں کہی تھی آخر کار یہ کس نے کہا تھا اور تب یہاں کانا موری گیوکو کو اس دھر کے اندر آنے سے روک رہا ہوتا ہے اور گیوکو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے نا یہ بیکار ہے اے رکو کہ تم مجھ سے سچ میں لڑنا چاہتے ہو یہ کتنا بیکار ہے اور تب جیسے ہی کانا موری گیوکو پر حملہ کرنے لگتا ہے گیوکو اس پر حملہ کر کے اسے نیچے فیک دیتا ہے اور کہتا ہے آخر کار تم اس دھر کو کیوں بچانا چاہتے ہو لگتا ہے ویلیج چیف یہی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں ہیگن ایزوکا تانزیروں کی تلوار ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے یہ کتنے کمال کا سیل ہے رفگیو کو سوچتا ہے یہ تو مجھے بہت ینک لگ رہا ہے مجھے نہیں لگتا یہ ویلیج چیف ہے اور ہیگن ایزوکا کو بلانے لگتا ہے پر ہیگن ایزوکا اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے آخر کا یہ تلوار کس نے بنائی ہے یہ تو بہت کمال کی ہے آخر کار اس نے کیوں اپنا پورا نام اس پر نہیں لکھا یہاں صرف ایک ہی لیٹر ہے اور رکو شاید مجھے سمجھ آ گیا ہے اور تب گیو کو گسے میں سوچتا ہے آخر یہ ہیومن کتنی کنسنٹریشن سے کام کر رہا ہے اسے تو میرے آنے کا احساس بھی نہیں ہوا مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے میں بھی کبھی اتنے زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کر پایا میں ایک آرٹسٹ کے طور پر ہارا ہوا محسوس کر رہا ہوں اور وہ ہیگن ایزوکا پر حملہ کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ہیگن ایزوکا کی کنسنٹریشن پھر بھی نہیں ٹوٹتی ہے اور تب گیو کو پھر سے اس پر حملہ کرتا ہے پھر ہیگن ایزوکا پھر بھی نہیں لکھتے ہیں جس سے گیو کو بہت ایریٹیشن ہوتی ہے سب ہیگن ایزوکا کہتے ہیں اس نے اس لیے اس وارڈ تر اپنا نام نہیں لکھا کیونکہ اس نے اس تلوار کو بہت ڈیٹرمنیشن سے بنایا تھا اور اس کے بعد اس نے اس کی اوپر بس سنگل ورڈ ہی لکھا جس کا مطلب اس تلوار کا ایک ہی ادیشیہ ہے سب گیو کو سوستا ہے مجھے یہ بلکل پسند نہیں آرہا اسے مارنا بہت آسان ہے پر میں چاہتا ہوں کہ یہ اس وارڈ کو چھوڑ دے میں اس کی کونسنٹریشن کو توڑنا چاہتا ہوں تب یہاں میس چھاشرہ سوستا ہے میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں میں مرنے والا ہوں سب تانزیرو اسے کہتا ہے اپنے انتھ کو خود مت ڈیسائیڈ کرو سب تانزیرو کہتا ہے اتنی جلدی ہار مت مانو کوئی تمہیں بچانے ضرور آئے گا سب تانزیرو کہتا ہے تم آخر کا یہ کیا کہہ رہے ہو آخر میں کسی کے آنے کی امید رکھنا بہت بری بات ہے سب تانزیرو کہتا ہے ایک پرسن ایک حد تک ہی کچھ کر سکتا ہے اس لئے لوگ اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں تب میس چھاشرہ سوستا ہے کوئی میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ باقی سے بھی لوگ مجھ سے کمزور ہیں مجھے پہلے ہی سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہیے تھا پر میں نے بہت غلط ڈیسیزن لیا میں نے اپنی طاقت کو بہت زیادہ سمجھا کیونکہ مجھے لگا میں ایک ہاشرہ ہوں ربطان زیرو کہتا ہے تم گلت نہیں ہو میری چیرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب میس چھاشرہ سوستا ہے میں اب مرنے والا ہوں کیونکہ میں نے بہت گلتیاں کی ہیں اور تب یہاں کو تیتسو میس چھاشرہ کی مدد کے لیے وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو یہاں سے بہا نکال کر رہوں گا میں آپ کو بچا لوں گا آخر کا یہ ہے کیا یہ ایک جیلی کی طرح کیوں لگ رہا ہے تب میس چھاشرہ سوستا ہے جب میں اسے نہیں توڑ پایا تو تم کیسے اسے توڑو گے تمہیں مجھ سے زیادہ کسی اور چیز کی فکر ہونی چاہیے تمہیں جا کر ویلیچ چیف کی مدد کرنی چاہیے پر وہ بھی تمہارے لیے مشکل ہوگا پر تم کم سے کم زیادہ سے زیادہ تلواروں کو اکٹھا کر کے یہاں سے بھاگ سکتے ہو اور تب ہی وہاں ایک چھوٹا ڈیمن آ جاتا ہے اور میس چھاشرہ تو تیچو کو اس کے پیچھے دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ ڈیمن کو تیچو پر حملہ کر دیتا ہے اور تب میس چھاشرہ اسے وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے اور وہ ڈیمن کو تیچو کے پیٹ میں اپنا پنجہ مار دیتا ہے تب میس چھاشرہ سوستا ہے اس نے اس کے کمزور حصے پر وار کیا ہے یہ پکا مارا جائے گا آخر کر تم یہ کیا کر رہے ہو اپنے زخم کو پکڑے رکھو اور یہاں سے بھاگ جاؤ میرے پاس مت آؤ تمہیں میری مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم کچھ نہیں کر سکتے اور تب ہم دیکھتی ہیں تو تیچو اس وارٹر بابل کے اندر کچھ ائر ٹرانسفر کرتا ہے اور تب میس چھاشرہ کو تانظیروں کی بات یاد آتی ہے جس نے کہا تھا دوسروں کی مدد کرنے سے آخر میں تمہارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا اور تب ایک اور پرسن کہتا ہے جب ہیومنز کو کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے تب ان کی سٹریندھ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سمجھیں میوچیرو اور تب یہاں میس چھاشرہ سوستا ہے میں جانتا ہوں میس چھ بریتھنگ سیکنڈ فارم ایٹ لیئر میس چھ اور ہم دیکھتی ہیں وہ اس وارٹر بابل کو توڑ دیتا ہے اور سوستا ہے اب مجھے یاد آیا تانجیرو میرے فادر کی بھی آنکھیں تمہارے جیسی ریڈ تھی اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اب اگر آپ کو یہ والے اپیسوڈ اچھا لگا ہے تو نیچے لائک کا بٹن اس پر کلک کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا اب نیکسٹ اپیسوڈ کا لنک آپ کی سکرن پر آ رہا ہوگا اور اس پر کلک کر کے اگلے اپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہو